موسیقی 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 آٹ کو لے کر ہم بات کری رہے ہیں سب سے پہلے آبیدہ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ آبیدہ شروعات کیسے ہوئی کس طریقے سے ہوئی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اور بھی اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں آپ کی جو سسٹر ہے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ کی شروعات آٹ کو لے کر کب ہوئی ہمارا جو شو ہوا تھا وہ بارہ ملا میں ہوا تھا اور وہ ایک سٹیٹ لیول کا پرفارمنس تھا اس میں جو ینگسٹرز ہے سری نگر کے ہم ایک گروپ بنا تھا فرینڈ سرکلز میں ہمارا جو ڈانسرز تھے جو ایکٹرز تھے جنہیں انٹرسٹ تھا اس فیلڈ کے ساتھ تو ہم نے وہیں سے سٹارٹ کیا شروعات کی پھر جیسے ہم آگے بڑھتے گئے سکولز میں پارٹسپیشن ہوئی 15 اوگسٹ 26 جین کی تو وہاں سے ہمارا ایک یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور ہم نے اکیڈمی جوائن کر لی تو آئی بیسکلی بلانگ فرم جو موین کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچرین لینگویجز میں نیشنل پرفارمر آرٹسٹ ہوں اکیڈمی کی اور میں نیشنل کلچرل آرٹسٹ نیشنل رنر اپ تیب دو آرٹسٹ ہوں 2019 بیچ ہے میرا جو موین کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچرین لینگویجز ہے اس اکیڈمی نے ہم آرٹسٹس کو بہت کچھ دیا ہے ہم نے بہت سارے ہارڈشپز دیکھے ہیں ان سالوں میں ہم نے بہت سارے ٹاف ٹائمز دیکھے ہیں بہت سارے ٹرولز دیکھے ہیں ساتھ ساتھ بات کریں ٹرولز کی بات کریں میں جانا یہ چاہوں گا کہ ایک سائٹ سے ہنورپازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ ٹیلنٹیڈ آرٹسٹ ہیں اچھے پرفارم کر رہے ہیں نیشنل ہکا پر آپ نے سٹرگلز خاص طور پر کہتے ہیں ڈانس کو اس حساب سے دیکھا نہیں جاتا تھا بٹ اگر آپ آج کی بات کرو گے تو آج تو تھوزنٹس میں پارٹسپیشن ہو رہی ہے ہر سکول میں آرٹسٹس نکل رہے ہیں بچے نکل رہے آگے بچے نکل رہے آگے مجھے لگتا ہے ہماری محنت کچھ رنگ لائی جو ہم بچپن سے نکل رہے تھے ہمارا ایک ایم تھا کہ آج چلو چالیس بچے ہیں کل کو ہم دیکھیں گے پانچ سو چھ سو پارٹسپیڈ کریں and that hard work space بہت اچھا لگ رہے hard work space یہ تو بہت اچھا ٹیگلائن ہے in fact آرٹسٹ کے لیے اب جب کہ ہم دیکھی رہے ہیں کشمیر میں کئی ساری چیزیں جو ہے آرٹ کلچر کو لے کر جھوڑ رہی ہیں اچھا یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کا پہلا پرفارمنس تھا اس ٹائم ایک بگننگ تھی ایک شروعات تھی لگ رہا تھا کہ آبیدہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے ایک اچھا خاصا ٹیک آف ہے آگے بڑھنا ہے اور سوسائٹی کے لیے جبکہ آپ کشمیری روف ڈانس میں کافی فیمس ہے ہم نے دیکھا کہ بڑے منچ پر آپ پرفارم کر رہی ہے لگ رہا تھا کہ آگے بڑھنا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا دیکھئے میں نے اس فیلڈ کو آپ نے 13 years دی ہے i'm a childhood national artist تو جیسے ہی میرا یہ dream بڑھتا گیا یہ passion بڑھتا گیا تو میں نے اپنی ایک society جو ہے registered کر دی جو میری sheen cultural group society ہے اس میں جو ہمارے budding artists ہم ان کو platforms دیتے جتنے بھی zones یہاں پہ ہے چاہے وہ جو میں کشمیر academy of art culture and languages ہے north zone cultural academy ہے سنگیت ناٹک academy ہے because یہاں پہ central government نے اتنے zones بنایا ہے جس میں artists اپنا employment ڈونڈ سکتے ہیں but اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا struggle کرنا ہے تھوڑی hard work کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور میرا ایک administration سے ایک general appeal ہے کہ جو یہاں کی youngsters ہیں جو اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں انہیں support کیجئے اگر وہ کسی office میں جاتے ہیں جیسے آپ کے rules and regulations ہم تو وہ ہی abide کرتے ہیں but at least please ان کو support کیجئے اور آگے بڑھائیے artists کو اگر ہم نے یہ step اٹھایا اب آپ بھی ان کو grow کیجئے جاننا چاہوں گا کہ ایک سائیڈ سے competition دوسرے سائیڈ سے اب لڑکیاں جو ہے شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہے کام کر رہی ہے ہر ایک خوبصورت مہدان میں چاہے وہ engineering کا field ہو ڈاکٹر ہو یا ساتھی ساتھ آرٹ کو لے کر کہنا یہ ضرور آپ سے چاہیں گے کہ ایک سائیڈ سے جو آپ performance دے رہی ہیں کیونکہ culture art کی اپنے بات کی languages کی بات کی اس department کے ساتھ بھی آپ جڑی ہیں کیا گلے کیا خواہشات ہیں کیا شکوے ہیں جو آپ national media کے آگے پہنچانا چاہیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے artistوں کا ماننا ہے payments بند پڑی ہوئی ہے کئی سارے artist کا یہ ماننا ہے کہ کوئی change نہیں ہے اور in fact کیا کچھ special schemes ہونی چاہیئے خاص طور پر جب ہم بودے ہو جاتے ہیں artist تو اس کے بعد کچھ کرنی بات دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر artists یہ بول رہے ہیں کہ payments کہیں نہیں پروگرامز پہ پروگرامز ہو رہے ہیں تو اگر اب ہم دیکھیں دو سال پہلے یہاں پہ ہمارے ministry of culture سے ہمارے cultural minister آئے تھے تو انہوں نے tourism کو اور culture کو بہت سارے فنڈز دیئے تھے جو جس بیسس پہ ہمارا art and culture پرموٹ ہوگا جو ہمارے آرٹسٹ سے وہ آگے جائے دو سال سے تو پروگرامز الحمدللہ ہم نے بہت سارے کیے but payments are not released and that is the right point اگر کوئی artist یہ چیز بول رہا ہے کہ ہماری payments کہیں نہیں ہے اور پچھلے تیرہ سال سے ہمارے wages جو ہمارا فیس ہے وہ سیم وہی ہے ہمیں disclose کرنے کی تو ضرورت ہے نہیں کہ ہمارا فیس کیا ہے administration better knows کہ ہمارا فیس structure کیا ہے ہم چاہتے ایک تو وہ upgrade ہو اور جو ہمارے artists ہے ان کو اگر کوئی platform مل رہا ہے employment مل رہی ہے تو ان کی payments release ہو پھر کیا فائدہ ہے جب آپ کو payments بڑے ادھارے کے ساتھ آپ جڑی ہیں کام کر رہی ہیں گلے شکوے بھی ہے جاننا چاہوں گا کہ schemes کو لے کر جب ہم نے پہلے ہی کہا تھا کچھ pension schemes ہوتی ہے یا کوئی policy ہوتی ہے ground پر artistsوں کے لیے کیا ابھی تک آپ کو کوئی اس چیز کے بارے میں کوئی information ملی یا کوئی ایسا window جس میں آپ apply کر سکتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے artists جو ہیں بزرگ ہو چکے ہیں جو ویکار بیٹھ ہیں recently ہم نے جشن کشمیر کیا تھا کل کی ہی بات ہے تو اس سے پہلے ہمارا ایک delegation گیا تھا honorable governor اور انہوں نے مطلب انہوں نے بول تھا آپ نشجنت رہیے سب کچھ اچھا ہو جائے گا artists کے لیے تو جو program ہوا تھا اس کا main focus یہ تھا کہ artists کے لیے cultural policies implement ہو جو artists دس سال بارہ سال سے perform کر رہے ہیں ان کے لیے job policies implement ہو اور جو ہمارے seniors ہیں ان کے لیے pension plans ہو بکوز اگر seniors کے لیے pension plans ہوگے ابھی تو ہم اتنے ہیں ہمارے دس سال بعد بیس سال بعد ہم بھی seniors ہو جائے گے تو pension plan is very important salaries important grants ہے وہ نہیں مل رہی ہمارے financial aids بلکل zero ہے ایک سائٹ سے دیکھیں تو private تو کام ہو رہا ہے چلو private programs کر رہی ہے stage performance ڈے رہی ہے national hook up پہ شوز کرتی ہیں آپ جیسے آپ نے گورنمنٹ کے حوالے سے کہا کئی سارے گلے شکوے ہیں میں جاننا چاہوں گا کیا پرائیویٹ سے ہی کام چلے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں private shows ہوتے ہیں مگر ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر میں sponsors کی بڑی کمی ہے you know finance is a big part جو کی ایک پروگرام کے لیے ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا اس کے بارے میں پہلے یہ کہوں گی کہ جو ہماری administration ہے نا ان کو support کرنا چاہیے because ہم جو private shows بول رہے ہیں وہ تو yearly ہوتے ہی ہوتے ہیں اس میں sponsorships بھی آگے آتے ہیں but جو main focus ہمارا یہ ہے جو ہماری administration ہے وہ policies ہم پہ implement کرنی چاہیے وہ financial aids دینے چاہیے artists کو اگر artists perform کر رہے ہیں سب سے پہلے month is the limit enough one month کے بعد تو artist کی payment release ہونی ہی ہونی چاہیے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں آپ دیکھو پچھلے دو سال پانچ سال سے artists کی ساری payments off ہیں ڈربازی کے ساتھ ساتھ جب کہ آپ theater کری رہے ہیں تو بچپن سے کیا یہی شوق تھا کہ آویدہ حرون کو you know تھوڑا سا بچپن سے ہی theater میں جانا ہے پھر ہم نے سنا ہے کہ مجھے لگتا ہے expansion پہ ہے کہ بہت کم ہے ابھی مجھے لگتا ہے ہر دن ایک نیا دن ہے اور ہر دن آپ کو کچھ نیا ہی achieve کرنا ہے اور جتنا آپ پیچھے کر چکے ہو وہ چیزیں بھول جاؤ ہر ایک ڈے آپ کا ایک hardship کا رہتا ہے ہر ہر ایک دن tough time کا رہتا ہے hard work کرنی ہے میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے important جو میرے ویورس جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو میرے youngsters جو مجھے دیکھ رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا بھی inspire میرے cultural activities کے ساتھ ہوئے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ hard work کرو because hard work کے بینہ آپ کوئی بھی goal achieve نہیں کر سکتے ہو hard work کرنا ضروری ہے اور hard work کے ساتھ ساتھ جی ہاں اس وقت ہم خوبصورت باتچیت بھی کر رہے ہیں جبکہ کشمیر میں autumn کا خوبصورت موسم شروع ہو چکا ہے اب جاننا چاہوں گا کہ tollywood جو ہے کافے آگے جا چکا ہے south industry جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ bollywood سے بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے جو artist fraternity ہے ان کے wages بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب south کو زیادہ نہیں دیکھا جاتا تھا مگر اب south کے techniques ہیں south کی جو filmography ہے باقی چیزیں ہیں وہ کافی ہٹ ہو رہی ہے تو آپ کو tollywood کا offer کیسے ملا actually یہاں پہ auditions ہوتے ہیں سرینگر میں جو online سمجھ سب ہی کو آتے ہیں تو پھر ویسے ہی آپ lock ہو جاتے ہو تو میں نے بھی audition دیا تھا تو الحمدللہ میں بھی lock ہو گئی اور میں نے بھی perform کیا جو شیوٹنگ سکیڈول مجھے دیا گیا تھا تو بہت اچھا لگا جو میرا role تھا اس کو shoot کر کے ایک چیز میں بولنا چاہوں گی کہ جب سے film policies launch ہوئی ہیں تو تو ینگسٹرز کو employment کا ایک موقع مل رہا ہے tollywood فلم جو آپ کو ملی اس فلم کے بارے میں بتائیے فلم کا سبجٹ کیا ہے آپ کا role کیا ہے actually وہ ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے بکاوز وہ 25 ڈیسیمبر کو ریلیز ہو رہی ہے تو آپ کا کیاریکٹر کیا ہے میرا کیاریکٹر وہ ایک فرینڈ ہوتی ہے ایکٹریس کی سو میرے اس میں میں فیچرد کاسٹ ہوں بکاوز میرے ڈائلوگز ہے کیا اس میں ساؤت کی تھی یا پھر ڈبنگ تھی ڈالی ووڈ میں ایک چیز ہے اگر آپ نے کشمیری اٹائر لگایا ہے they respect your attire so وہ بولتے ہیں آپ اپنی کشمیری مادری جو آپ کی ہے آپ اسی میں ڈائلوگز آگے بولو تو وہ چیز بہت اچھا ہے پروفیشنللزم ابھیدہ جاننا چاہوں گا کہ بڑے آرٹس کے ساتھ آپ کام تو کری رہے ہیں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اس فلم کے ہیرو کو انہیں بڑا سا نام بتائیں گے ہمیں وہ وہ کچھ ان کا نام جو پشپا ایکٹرس تھی نا تو انہی کیس وہ بھی ٹولی وڈ کے ہی ایکٹر ہے انہوں نے ہم جس کلوز نہیں کرنا جی 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 چلے کوئی بات نہیں فلم جب آئے گی پچیز کو تو سب دیکھیں گے اچھا مجھے یہ بتائیے کتنا پروفیشنل ڈم ہے انہیں ہم دیکھتے نا جو پروفیشنل آٹسٹ ہوتے ہیں ساؤت کے خاص طور پر جب وہ یہاں آ رہے ہیں فلم پالیسیز کی جیسے پروفیشنلٹی کتنی لگی آپ کو ایز کمپیر ٹو تس پٹیکلر یوٹی جب ہم یہاں کام کرتے ہیں نو ڈاوٹ یہاں ٹیلنٹ بہت ہے مگر پروفیشنل کالٹیز کتنی آپ کو لگی جو کہ ٹولی وڈ میں ٹولی وڈ میں پروفیشنل کالٹیز بہت ہے بکوز ان کو ایکسپوجر ہے یہاں پہ سٹارٹ ہونے والا ہے یہ سب چیزیں اور جو ہماری ینگسٹرز ان کو بہت ایکسپوجر ملے گا لیکن جنہوں نے تھییٹر کیا ہوا ہے جو آلریڈی تھییٹر آرٹسٹز ہیں الحمدللہ وہ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں تھییٹر آرٹسٹز کی جنہوں نے بھی سٹیج کیا ہے بکوز اس میں بھی کشمیر کے بہت سارے آرٹسٹز ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں جو لوگ ہوئے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی کشمیری ہم آگے دیکھ رہے ہیں ایز این ایکٹر ایز این ایکٹریس یا کوئی بھی فیچرڈ کاسٹ ہو رہی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کشمیر کا ایک یاں ٹیلنٹ آگے جا رہا ہے بہت اچھا فیل ہے ایک سائیڈ سے ٹیلنٹ کو لے کر بات کریں تو ہنربازی کے ساتھ ساتھ کیا سوچ اور ماحول چینج ہو گئی یا عبیدہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے یہاں پر کرٹیسزم چلتا تھا ٹرولنگ چلتی تھی یا اس پروفیشن کو تھوڑا سا آکورڈ مانا جاتا تھا کیونکہ ہے نکل گئے اب بانڈ لوگ جو بینڈ ہے نکل گئے اب یہ آرٹسٹ اب کیا اس سے ملے گا لڑکی کو ڈاکٹر بننا ہے انجینر سب کچھ ہے یا پروفیشنل کالٹیز آپ کو لگا کہ تھوڑا بہت اس میں چینجز آئی ہے سوسائٹی میں چینج ہوئی ہے سوسائٹی میں اس وجہ سے چینج آئی ہے بکوز ہر کوئی آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھتا ہے جب ایک کالاکار سچے دل سے پرفارم کرتا ہے نا اور وہ کالا درشاہ آتا ہے اپنے ویورز کی سامنے تو انہیں سیدھا سمجھ آتا ہے کہ یہ محنت سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو ہر کوئی اپریشییٹ کرتا ہے اس میں چاہے کشمیری سوسائٹی ہو چاہے آپ کشمیر سے باہر نکلو ہر کوئی سارا ہوتا ہے جب آپ باہر جاتی ہے پرفارم کرنے بڑے نیشنل منچ پر کام کرتی ہے پرفارم کرتی ہے کتنے قدردان آپ کو لگے کتنے چاہنے والے ہیں کشمیری آرٹ کو کشمیری کلچر کو جس میں ہمارا روف ڈانس ہے بہت بہت ہمارا تو پہلے اوپننگ ہی ہوتا ہے جب بھی ہم پرفارم کرتے ہیں کشمیر کی اوپننگ سٹارٹ ہوتی ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہت پیار ہے بہار کے لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہت ریسپیکٹ سے بات کرتے ہیں اور ہر اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز کہ ہم آؤٹ آف سٹیٹ جب بھی جاتے ہیں تو یا تو اوپن ائر سٹیجز ہوتے ہیں یا تو سٹیجز کورڈ ہوتے ہیں بٹ کشمیر میں تھوڑا وہ لیک آف ایکسپیرینس ہے ابھی یہاں پہ سٹیجز نہیں ہے گراؤنڈز میں پرفارم کرنا پڑتا ہے بٹ اگر آپ آؤٹ آف سٹیٹ دیکھیں گے تو بہت ریسپیکٹ ملتا ہے جیسے ایک سٹار کو ریسپیکٹ ملتا ہے بلکل ایک نیشنل کلچرل آرٹسٹ کو وہ ہی ریپو ملتا ہے تھیجر ایکٹیوٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیا تھیجر ورکشاپس ہو رہے ہیں کیا تھیجر آرٹسٹ اور وہ منٹرز یہاں ہیں جبکہ ہم سنتے تھے ایک زمانے میں ہم پڑے تھیٹرز چلتے تھے نکڑ شوز چلتے تھے کیا آج ویسے ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے کیا ویسے استاد ہیں جو اب باقی نئے ینگ سٹورز کو سکھائیں کیا گورنمنٹ کی اینڈ سے کچھ ایسا سٹارٹ ہوا ہے دیکھیں استاد تو یہاں پہ بہت سارے سینئرز ہیں ہمارے جن سے ہم نے بھی سیکھا ہے بٹ یہی بات میں پھر صرف دہرانا چاہوں گی جو ہماری سوسائٹیز ہیں ان کو کوئی financial assistance نہیں ہے جس سے آگے workshops ہو بچوں کو سکھایا جائے تو وہ چیزیں گورنمنٹ کو implement کرنی ہے جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کو funds provide کرنے ہی کرنے ہیں اور اگر آپ بول رہے ہو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ funds آگے گئے ہیں تو وہ گئے کہاں ہے ایک سائٹ سے دیکھیں تو 370 article جب سے ہٹا یا 351 کا مدہ جو ہے وہ بھی ہٹا جاننا چاہوں گا کہ کئی سارے دعوے بلند کیے گئے تھے کہ ہر چیز میں development ہوگی ساری چیزیں کلچر کو لے کر کتنا کام ہو رہا ہے اس کے بعد کیونکہ دیکھتے ہیں تو کئی سارے وعدے بھی کیے گئے ہیں کیا اس کے بعد کچھ کام ہوا کیا اس کے بعد ان آرٹسٹوں کو پوچھا گیا جو پچھلے دس سال سے لیپس تھے پریشان تھے سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو فوٹوز بڑے بڑا چڑھا کے چڑھتے ہیں ٹویٹر پہ ہر کسی جگہ پہ بٹ اگر ہم ground level پہ بات کریں تو ہماری administration zero ہے کچھ نہیں کیا انہوں نے نہ ہی ہمارے کلچر کے لیے کچھ کیا نہ آرٹسٹ کے لیے کچھ کیا اور یہ گلہ ہمیں ہمیشہ رہے گا جب تک کی improvement نہیں آئے گی عابدہ کیا ہے آپ کی چاہت یعنی کیا ہے ان لوگوں کی چاہت جو آپ کے association کے ساتھ جڑے ہیں وہ آرٹسٹ لوگ جو کی پندرہ اگست کو پرفارم کرتے ہیں national flag ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان فیکٹ اگر 26 جنوری کی بات کریں تو republic ڈی پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے منچ پر celebrations ہوتی ہیں national flag کے ساتھ جو ہے proudly انڈین فیل کرتے ہیں کیا ہیں ان کی خواہشات کیا ہیں ان کی چاہتیں تاکہ سرکار ان کی بات کو گور کریں دیکھئے جو ہمارے آرٹسٹز ہیں 60 آرٹسٹز ہر سال پرفارم کرتے ہیں national culture آرٹسٹز اور ہر سال سے ابھی تک 13 سال ہو گئے سب اس میں graduate ہے masterز آدھوں نے کیے ہیں job policies چاہتے ہیں employment چاہتے ہیں اگر انہوں نے یہ field choose کیا ہے آگے جا کے ان کا future کیا ہے اس پر تو ضروری ہمارے honorable governor sir کو سونچنا چاہیے یہ بات میں نے وہاں پہ بھی کہی تھی جب میں delegation کو گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نشچنت رہیے but نشچنت رہیے اب ہم ویٹ کر رہے اسی time کا کہ کب وہ time صحیح ہوگا جب ایک cultural آرٹسٹ سچ میں اپنا جو اس نے hard work کیا ہے اس کا pay off لے گا کتنے ایسے national hook up پر ابھی shows ہو رہے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسے کلاکروں کو موقع مل رہا ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ سال میں ایک یا دو ہوتے ہیں یا یہ process routine میں چل رہا ہے دیکھیں tourism کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے events ہو رہے ہیں لیکن tourism کی طرف سے جتنی بھی payments ہے وہ release نہیں ہو رہی ہے وہ کیا کرتے ہیں اگر ہم پہ 20 groups ہے دو 3 groups کو اس سال دے دیا کام جن کو نہیں دیا ان کو next year دے دیا but 2-2 years سے آپ اگر چیک کروگے record ہمارے ہم نے کوئی بھی payment نہیں لی ہے اس کے لئے ہم appeal بھی کرتے ہیں جو ہمارے tourism sector کے ہمارے officers ہیں ہم secretary sir سے بولنا چاہے گے کہ ہماری جو payments ہے please انہیں release کیجئے ہم نے ہر time grievance میں complaint بھی دی ہے ہر کوئی چیز کیا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے اچھا چلیے مختصر سے وقت ہے میں جانا چاہوں گا at the end جبکہ اتنی ساری باتیں ہم نے کر لی کیا کچھ نئے projects عابیدہ حارون کے ساتھ جڑ رہے ہیں کیا کچھ نئی filmیں جڑ رہی ہیں commercial جڑ رہے ہیں جو private آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان فاکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے کام کری رہی ہیں تو کوئی بڑا سا national والا project یا کوئی بڑی سی film جس میں عابیدہ حارون as a lead actress رہا کام کر رہی ہے انشاءاللہ ابھی آگے جگہ projects آ رہے ہیں اور ابھی ہم work کر رہے ہیں recently advertisements بھی کچھ ہوئے ہیں اور ہمارے private shows بھی ابھی ہو رہے ہیں national level کے تو آگے آگے آپ انشاءاللہ دیکھو گے اور میں سوشل میڈیا پہ تو وہ سب چیزیں upload کر ہی لیتی ہوں ایک بڑی important message for parents especially for girls آپ خود ایک لڑکی ہیں زمانے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کشمیر کے ہنربازوں میں آپ کا نام ہے میں جانا چاہوں گا کہ جبکہ لڑکی کو روکا جائے ٹوکا جائے کی لڑکی ہیں کشمیر کے ہنرباز ہیں میں پیرنٹ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے میری ہمبل ریکویسٹ ہے بکوز میں بھی ایک بیٹی ہوں تو میری پیرنٹ سے یہی ہمبل ریکویسٹ رہے گی کہ اپنی بیٹیوں پہ بروسہ کیجئے ان کو ہر فیلڈ میں جانے دیجئے بکوز ان میں بھرا ہوا ہے ٹیلنٹ ہر فیلڈ میں جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتی ہے آگے ان کو موقع دیجئے سب سے ایمپورٹنٹ ہے ان کو سپورٹ کیجئے بکوز آپ کا سپورٹ ان کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے بکوز پیرنٹس ہول ورلڈ ہوتے ایک بچے کے لئے تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کو سپورٹ کرے اپنے بچوں کو ان کو آگے بڑھائے اور ان کو ایک شائننگ سٹار بنائے ہمارے کشمیر کا آبیدہ حارون مختصر سا وقت آپ کا شیڈیول کافی ٹائٹ رہتا ہے ان فیکٹ آپ نے ہماری کال کا ویلکم کیا ہماری نیک خواہشات نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ان دی فیلڈ آف آرٹ اور کلچر جس میں آپ کام کر رہیے اور خوب نام کمائیے اور خوب ترقی ناصر اکرام یہ تھی میری آج کی مہمان کشمیر کے ہنرباز اور کشمیر کے ہنرباز کے ساتھ ساتھ نیشنل تھیٹر آرٹسٹ اور ایک بہترین اداکارہ جس نے وادیے کشمیر میں کئی سالوں سے اپنے کام کو انجام دیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کی کیا خاص فریاد ہے ان کا ماننا ہے ایک سائٹ سے کلچر کو لے کر کام تو ہو رہا ہے آرٹسٹ پرفارم تو کر رہے ہیں کئی سالوں سے ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ ریلیز نہیں ہو پا رہی ہے سرکاری اداروں سے کئی سارے ایسے شوز ہیں جو گورنمنٹ کے انٹ سے ہونی چاہیے جبکہ ہم باقی سٹیٹس کی اگر بات کریں تو وہاں پر کئی سارے ایسے معاملات ضرور جھوٹتے ہیں آرٹسٹوں کو پرموڈ کیا جاتا ہے جہاں پر میکسمنم کام چل رہا ہے اور جہاں کام کو پائے تخمیل تک بھی پہنچا جاتا ہے نو ڈاؤٹ کی وادی ہے کشمیر میں اب سینیما تھیٹرز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ڈال بی ڈیجٹل تھیٹرز کھلے تاکہ یوت جو ہے وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائے مگر دوسرے سائٹ سے آبدا کا یہ ضرور ماننا ہے ان کے جیسے کئی سارے ایسے کشمیر کے ہنرباز ہیں جن کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر سرکار جو ہے سرکاری ادھارے ان پر نظر رکھے ہمیں امید ہے کہ یہ غفتگو اور یہ سلسلہ جو آج ہم نے یہاں پر جہاں انجام دیا آبدا کے ساتھ آپ نے پسند فرمایا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو اگلے ہفتے کسی اور مہمان کو دعوت دیں گے بات ہوگی کشمیر کے ہنربازوں کو لے کر فیلال آپ سے اجازت چاہیں گے اجازت دیجئے سعید رفان فازل میرے کیامرا پرسن جیہاں خان مدشر کو بنے رہی ہے دیکھتے رہی ہے جے کے ٹوڈی فور سیون نیوز موسیقی